موسیقی ناظرین قرآن بہت خوشی کی بات ہے کہ آج بھدرک میں آرام فرمانے والے حضرت سید وسیم افتر قادری اور ماما جان کا آج یوم پیدائش کا دن ہے اور اس خوشی کو پر اوڈیسا میں نہیں بلکہ پر ہندوستان میں منایا جاتا ہے اور خاص کر اوڈیسا کے ہر شہر میں یوم پیدائش یعنی ماما جان یعنی حضرت سید وسیم افتر قادری اور ماما جان کی یوم پیدائش کو بڑے ہی شان و شوقت کے ساتھ منا جاتا ہے جسی کے مددوں نظر رکھتے ہوئے آج 24 جنوری کو ہر سال کی طرح اس سال بھی بالاشور کے درگاہ میدان سے ای بی ڈی ایس یعنی اخیل بھارتی دکھی سماعت کے طرف سے جبردست طریقے سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ صبح اس وقت جو ہے سفائی ابیان کی جو ہے سبات کی گئی ہے اور یہ پورے شہر بھر کا گست کریں گے اور ہر راستہ جو ہے نکر کو سفائی کریں گے اور اس کے بعد پہنچیں گے یہاں پہ جو ہے پھر گزرگامیدان پہنچیں گے یہاں پہ تمام دیکھتے ہیں ننے منے بچے جو ہے ہاتھ میں جھاڑوں لے کر جو ہے سفائی کیلئے جو ہے آگے بڑھیں گے وہ تمام نظار آپ کو دکھائیں گے کہ کس طرح سفائی بچے کر رہے ہیں کس طرح لوگ سفائی کر رہے ہیں کیونکہ حضرت سید وصی مقتر قادری رحمد اللہ علیہ کا جو ہے ایک میسے تھا کہ میسے تھا کہ وہ جو ہے ہمیسے سے جو ہے کہتے تھے کہ لوگوں کی بھلائی کرو معاشرے کو ساپ رکھو ان ترکی جو ہے ان کی نصیت دی ہمارے ساتھ احسان بھائی ہے احسان بھائی کس طرح دیکھ رہے ہیں آج حضرت سید وصی مقتر قادری اور ماما جان کی جو ہے ہمیں پیدائش ہے آج سفائی ابیان شروعات ہوئی ہے بھائی جان ہر وقت ہر دھم سکاتا ہے کہ محبت سے رہی ہے اور یہ ہم لوگا خوش نصیبی ہے جو بابا جان نسیم سرکار رحمت اللہ علیہ اور ہمارے جو ماما جان ہے جو جو یہ ہے ان کا آج یہ ہوتا ہے جو جنم کا دین جنم دین جس کو بادے بولا جاتا ہے آج ہے اور آج کے دین میں ہم لوگ سب سے پہلے صوبہ جو کرنا چاہیے ہم لوگ پہلے سفائی کرتے ہیں اس کے باتھ ہم لوگ بلوٹ بینٹ کرتے ہیں یہ اللہ کا شکریہ ہے ہر وقت ہم لوگوں کو بابا جان ماما جان یہ بات بول کے گئے سب سے محبت سے رہی ہے اور دوسرا کا بھلے ہی کری ہے یہ ہی سب سے بڑی بہت بڑی بات ہے کہ جس طرح ماما جان کا پیغام تھا کہ لوگوں کی زندگی بچانے کے لیے بھی جو ہے بلڈ ڈونیشن کیم کرنے کے لیے ان کو انہوں نے آور کیا تھا دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو ہے مطلب جو ایک ایک تولہ نکلتا ہے ہر نکر ہو کر گزرے گا ایک روٹ ایک جتھا نکلا ہے وہ بالا شور کے درگا میدان سے نکل کر قریشی محلہ خواجہ باگ بالو بزار اس طرح کے روٹ میں جائے گا اور ایک روٹ جو ہے پڑھان ملہ خلاصی محلہ موتیگنج ہوتے ہوئے پھر سے آئے گا درگا میدان اور ایک جو ہے گولا پکھر سے نکلتے ہوئے قادری محلہ سنھاڑ وغیرہ کو کور کرے گا اور ایک جو ہے نکل کر جو ہے موتیگنج مارکیڈیاں تاؤن دھانا ہوتے ہوئے سویلپور وغیرہ یہ تمام چیز کور کرے یعنی پر لگ بک شہر کو کور کر کے یہ جو ہے صفائی ابیان کا جو ہے رکھا جائے گا صبح کا جو ہے پروگام ہے اس کے بعد ہی بات جبردست طریقے سے جس طرح آپ جانتے ہیں کہ بالا شور کے درگا میدان میں میگا بلوڈ ڈونیشن کیا تھا اسی طرح میگا بلوڈ ڈونیشن کیم کا احتمام کیا جائے گا تمام طرح لوگ آئیں گے اور اپنے مرضی سے جو ہے خون اتیا کریں گے یہ جبردست طریقے سے جو ہے پروگام رہے گا وہ بلوڈ ڈونیشن کیم کا بھی نظارہ دکھائیں گے آئیے آپ کو لے چلتے ہیں کس طرح صفائی ابیان کا جو ہے شواد ہوا ہے کس طرح لوگ اس پہ حصہ لیے اور تمام طرح نظارہ آپ کو دکھاتے ہیں چھوٹے سرکار کا جنم دینے آیا ہے چھوٹے سرکار کا جنم دینے آیا ہے گلی گلی ڈگر ڈگر ہر لمحہ پہر پہر ایک رنگ مستانہ چھایا ہے چھوٹے سرکار کا جنم دینے آیا ہے چھوٹے سرکار کا جنم دینے آیا ہے چادر تبر کے حملے کی سر پہ پیدل جلیں گے ماما کے در پہ چادر تبر کے حملے کی سر پہ پیدل جلیں گے ماما کے در پہ راہ میں نہ رکے کوئی دیوانوں کو جنم دینے آیا ہے چھوٹے سرکار کا جنم دینے آیا ہے نازی کریں آپ دیکھ رہے تھے پورا شہر بھر کا آپ کو نظارہ دکھا رہے تھے چار الگ الگ گروپ نکلا تھا اور پورا شہر کا گست کر رہا تھا اور کس طرح صفائی ابیان کا سواد کی گئی تھی یہ زبردست طریقے سے صفائی ابیان کا اتمام کیا گیا تھا کیونکہ جس طرح میں بتایا کہ حضرت سید وصیم افتر قادری علیہ الرحمہ این ارخ ماما جان کا آج یوم پیدائش کا دن ہے اور اس دن کو پورے وڑیسہ میں بلکہ پورے ہندوستان میں بڑے جوش کے ساتھ عقیدت کے ساتھ منایا جاتا اور خاص کر وڑیسہ کے ہر شہر ہر گلی ہر نکر میں بڑے ہی عقیدت اعترام کے ساتھ منایا جاتا اور آج بالاشور میں اس کا نظارہ اے بی ڈی ایس یعنی اخیل بھارتی دکھی سماج کی جانب سے صفائی ابیان کی سواد کی گئی تھی صبح بالاشور کے درگامیدان سے چار کافلہ نکلا تھا اور ایک کافلہ جو ہے یہاں پہنچا ہے سویلپور تک ہمارے ساتھ اخیل بھارتی دکھی سماج کے جو ہے مطلب زیلا یعنی بلکہ جو ہے اسٹیٹ لیبل کے جو سیکریٹی ہمارے ساتھ ہیں جناب ایوب صاحب ان سے پوچھیں گے کہ یہ جو صبح ہم نے دیکھا کہ اخیل بھارتی دکھی سماج کے طرف سے صفائی ابیان کیا گیا تھا چار گروپ نکلے تھے اور پورے شہر کا صفائی کیا کیا کہیں گے کس طرح کا مسئل دینا جاتے ہیں اسلام علیکم جی مسئل تو آپ کو پتا ہوگے آپ کے مدیم سے بول دیں ہم لوگ ہر سال ہر سال اسے ہی ماما جان کی نام سے ہم لوگ کلیم شریف کرتے ہیں ہر سال کرتے ہیں یہ ہم لوگ ماما جان کے فنمال ہے کہ سواست اور پریبیش کو سواست بھی اچھا رکھنا ہے پریبیش بھی اچھا رکھنا ہے یہ ان کا میسیج ہے تو اس میسیج کو رکھیں ہم لوگ آگے بڑھ رہے ہیں ہر سال کی طرح ہر سال 4-5 سال کر چکے ہر سال چلا رہے گا اسی ہر کلیم شریف چلے گا پاکی بلوڈ چلے گا آگے جو ہے بلوڈ ڈونیشن کیمپ جو ہے ہم نے جانے درگام دان بلوڈ ڈونیشن کیمپ بھی اس کا جو ہے آپ تو جانتے ہی ہے اس کا ریکارڈ ڈونیشن میں کام ہے اور اس بار بھی کیونکہ موسم کی تھوڑی ناسازگی ہے پھر بھی ڈونیڈ کرنے والے کھونتیا کرنے والوں کی کمی نہیں ہوگی تو یہ بلوڈ ڈونیشن کیمپ کتنا بجے شروعات ہوگا کتنے میں تک چلے بجے آدھ 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 چلے گا چلے گا خواتین کیا انتظام ہے خواتین ہر کوئی دے سکتے کچھ کچھ دیکھ جاتے بلوڈ ڈونیشن کیمپ رکھا جائے گا عورتیں لڑکیاں بھی آ سکتی ہیں اپنے بلوڈ دے سکتی ہیں الگ الگ انتظام رہے سفائی بیان کا نظارہ آپ دیکھ رہے تھے بالاشور سے جبردست طریقے سے آخر بارت دوکی سماج کی جانت سے یہ نکالا گیا تھا ایسے کے ساتھ عظیم بالاشوری ترجمہ نیوش رویزا